موسیقی وزیراعظم شہباز شریف نے لینڈ انفرمیشن اینڈ مانیجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا تقریب میں آدمی چیف جنرل سید آسم انیر کی بھی شرکت زراد کے فروغ کے لیے حکومتہ پاک واج کے اس بے مثال منصوبے سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی بڑھانے میں مدد ملے گی کسانوں کو موسمی تبدیلیوں، فستوں کی سیٹلائٹ سے ہما وقت نگرانی، پانی، خات اور اسپریے کے درکار علاقوں کے بارے میں معلومات بیق وقت استیاب ہوں گی غیر آباد اور کم پیداوار والی زرعی زمینوں پر جدید ٹکنالوجی کے استعمال سے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن بنایا جائے گا ملک میں عوام کے لیے نوکنیوں کے وسائل بھی پیدا ہوں گے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر قوم سراپا احتجار جو میں تندی سے قرآن پر اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹا اور پشاور سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے عالمی برادری سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا نوٹس لینے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوز لائے ہیں عمل مرتب کرنے کا مطالبہ وزیر آزم شاہباز حریف نے کہا کہ قرآن کی بے حرمتی کے دل خراش واقعے پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے کے لیے آج ہم ایک آواز ہیں کراچی بار ایسوسییشن کی جانب سے سویجن واقعے پر عدالتی کارروائیوں کا بائیک اور وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ کا بھی احتجاج اجسلام آباد میں سپریم کورٹ بار کی ریلی راولپنڈی میں تاجر اور وقلہ کا احتجاج میر پروخاص میں جماعت اسلامی کا مظاہرہ زلہ بار ایسوسییشن کی احتجاجی ریلی بجنوالہ میں مسیح برادری میں ریلی نکالی پیسل آباد میں وقلہ کی ہرطان ملتان میں تحفظ حلمت قرآن ریلی نکالی گئی سکھر لارکانہ چاہی و نوشکی میں بھی مظاہرے لکی مروت اور بنو میں بھی احتجاج آزاد خشمی کے دارال حکومت و زفر آباد میں پیدل مانچ کیا گیا سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے اور سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ آج ہر قسم کے تاثبات سے بالتر ہو کر قرآن پاک کی حروت کے لیے آواز بلند کرنی ہے وزیراعظم کے مومن خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی تاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس معاملے پر ایک پلیٹ فارم پر اکھٹی ہو جائیں مل بھر کے مشاہف علماء مساجد میں قرآن پاک کی حرمت کا درستیں امید ہے یورپی یونین اور اقوام متحدہ قرآن کریم کی حرمت کے حوالے سے قانون سازی کریں گے سویڈن نے قرآن کریم اور دیگر مقدس صحیفوں کی بے حرمتی کو جرم قرار دینے پر غور شروع کر دیا سویڈن کے وزیر انساء گونان اسٹرومر کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے نے سویڈن کی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے سویڈن کی حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا وہ قرآن پاک یا دیگر مقدس کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے سکتی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج عراق کا ملاؤن کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ ناپاک جسارت کرنے والے عراقی نجات پنہا گزین کے بورن گرفتاری جاری کر دیے ہم انشاءاللہ قوم کے ہر بچے کو جس کے پاس علم ہے اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے ہم اپنا پیٹ کاٹیں کچھ کریں پورے پاکستان کے کلوڑوں بچوں کو لیپ ٹاپ دیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں لیپ ٹاپ آپ کے لیے مشین ہے لیکن میرے لیے مشن وزیر آزم شہباز شریف کا اسلام آباد کے جناہ کنوننشن سنٹر میں تقریب سے خطاب بولے نوجوانوں کو میریٹ کے بنیاد پر لیپ ٹاپ دے رہا ہوں کلاشن کوک نہیں قوم کے ایک ایک بچے کو لیپ ٹاپ دینا چاہتا ہوں نوجوانوں پر سرمایہ کاری سے بڑھ کر کچھ نہیں آئندہ برجر میں ایک لاکھ لیپ ٹاپ کے لیے رقم مختص کی ہے ذرعہ قرضوں کے لیے پانچ ارہ گوپے رکھے گئے ہیں پاکستان میں آئی ایم ایف سٹاف کی چیئرون پی ٹی آئی سے ملاقات نون ڈیگ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات ہیں آئی ایم ایف نمائندہ ایستر پاریس کے مطابق ملاقاتوں کا مقصد نئے پرگرام کے تحت یقین دہانیوں پر عمل درامت کے لیے حمایت طلب کرنا ہے آئندہ چند دروں میں ایجزیکٹیف ووٹ پاکستان کے لیے نئے اسٹان بائی ارینجمنٹ پر غور کرے گا اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحیق انصاف کی آج حاضر سے استرسنہ کی درخواست منظور کر لی سیشن کوٹ نے کل خاجہ حارس کو عدالت میں پیش ہونے کی دوبارہ ہدایت جاری کر دی نو مائی کے واقعات اور مقدمات کی تفتیش کے سلسلے میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر جے آئی ٹی صدرہ کے سامنے پیش میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ سربرا جے آئی ٹی نے کچھ سوالات کی پوچھا کہ آپ کا کیا کردار رہا میں نے جواب دیا کہ ہمارا نہ کوئی کردار تھا نہ ہی ہم ملوث ہیں اسد عمر بولے پولیس نے نو مائی سے مطالق پوچھا جتنی ہمارے پاس معلومات تھیں ہم نے بتا دی سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم سے پوچھتا ہوں یہ کون سی جمہوریت ہے پی ٹی آئی رہنما عبدالباسی چوہدری کو افغانستان فرار ہوتا ہوئے تورخام بورڈر سے گرفتار کر لیا گیا عبدالباسی تراول پنڈی سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چوہدری امجر محمود کے صاحبزادے ہیں ایف آئیے کے مطابق ملزم کا نام ای سی ایل میں شامل ہے ملزم نے یورپ کے لیے سفری دستاویزات بنائی تھی جس کے ذریعے اس نے افغانستان سے یورپ منتقل ہونا تھا بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت سماجی تحفظ اکاؤنٹس کا اجرہ وزیراعظم شہباز شریف نے بی آئی ایس پی کے مستحق خواتین میں سماجی تحفظ اکاؤنٹس کی کٹس تقسیم کی کہا بینظیر انکم سپورٹ پرگرام میں روہ سال بہت بہتری لائی گئی یہ پرگرام صدقہ جاریہ ہے پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا مونسون ہوایں سندھ اور ملک مشرق کی حصے پر اثر انداز ہونا شروع کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے شہر میں گرمی اور حبس کا زور برقرار محکمہ موسمیات کی نون جولائی تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی دادو جامشورو کمبرش اہداد کوٹ تھر پارکر امر کوٹ اور میپرو خاص میں موستہ دھاد بارش متوقع بدین جیکپ آباد سکھر لارکانہ گھوٹکی غیرپور نشہر و فیروز ہیدر آباد تھٹا سجاول اور دیگر ازلا میں بھی آندھی اور گرد چمک استار بارش کا انکان ملک بھر میں مونسون کی بارشیں جاری اسلام آباد اور راولپندی میں بارش نالہ لئی کے اطراف ریڈ الارڈ جاری چلاس کمرات اور بابوسر ٹاپ میں برفباری لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شہر ہے قراکرم تین مقامات پر بند کراچی لہور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بجلی کا بدترین بہران شہروں میں بارہ بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ بجلی نہ ہونے سے پانی کا بہران بھی سنگین ہو گیا کاروباری سلگرمیاں متاثر پاور ڈیویجن کے مطابق شارٹ فال ساڑھٹ چھے ہزار میگا ووٹ سے نیچیا گیا کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا چوبیسوں یوم شہادت غزر میں شہید کے مزار پر گارڈ آف آنر کی تقریب لا زوال قربانی پر لالک جان شہید کو ملک سب سے بڑے عذار نشان حیدر سے بھی نوازا گیا جسٹس مسررت حلالی نے بطور سپریم پورٹ کے جج اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا چیپ جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے جسٹس مسررت حلالی سے حلف لیا جسٹس مسررت حلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون اچیپ جسٹس دی جسٹس مسررت حلالی کے حلف اٹھانے کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد سولہ ہو گئی اسلام آباد میں گرانٹس آف کشمیر کے زیر احتمام کشمیری نوجوان رہنما برہانوانی کی شہادت کے سلسلے میں سمینار شرکہ کا شہید کو خراج عقیدت رہنماوں کا کہنا تھا کہ برہانوانی کی تحریک آزادی کے لیے قربانی کشمیری نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے کشمیری عبام اپنی آزادی کی جنگ لڑے ہیں مغوظہ کشمیر کے معاملے پر اقوام عالم کی خاموشی سوالیا نشان ہے اس کردو میں دیوسائی روڈ پر سیاہوں کی گاڑی کھائی میں جا گری پانچ افراد جان سے گئے گاڑی کا ڈرائیور حادثے میں محبوظ رہا دو افراد زخمی لاشوں اور زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں لڑکی کو حراسہ کرنے کیا مقدمہ چار روز بعد سرکار کی مدیت میں درج واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی پولیس نے تحقیقات کا آنگاز کر دیا کئی افراد کے بیانات قلم بن متاثرہ لڑکی کی قانونی کاروائی سے معذرت لہور میں منشیات فروشوں نے سمگلنگ کا انوخہ طریقہ ڈھونڈ لیا کہانا کے علاقے میں ایک کروڑوں روپے مالیت کی چھے کلو منشیات لے جانے والا ڈرون گر گیا این ایف کی ٹیم نے ڈرون کبزے میں لے لیا منشیات سے بھرے ڈرون کہاں سے آیا کہاں جا رہا تھا تحقیقات جائے کراچی میں پولیس موبائل میں ککنگ وائل لوٹنے والا گروہ پکڑا گیا چار ملزمان گارڈن پولیس ایڈکواترز کے قریب سے گرفتار ایک پولیس اہلکار بھی شامل ملزمان پولیس موبائل میں ککنگ وائل کی گاڑیاں لوٹ رہے تھے پولیس موبائل کی سزوکی کو روکتے ہوئے فوٹیج منظر عام پر آ گئی نیو کراچی سنتی ایریا تھانے میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج سندھ انٹرمیڈیئر بورٹ کے امتحانات کے دوران دفعہ 144 نافذ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیارویں جماعت کے امتحانات 21 جولائی تک ہوں گے امتحانی مراکز کے اندر اور اطراف غیر متعلق افراد کی موجودگی پر پابندی ہوگی امیدوار ایڈمیٹ کارٹ دکھا کر امتحانی مراکز میں داخل ہو سکیں گے موبائل فون، خواتین کے پرس ڈیجیٹل ڈیوائزز اور دیگر غیر ضروری سامان امتحانی مراکز میں لے جانے پر پابندی ہوگی کراچی میں چینی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہول سیل مارکٹ پہ فی کلو چینی کی قیمت 130 روپے سے بڑھ گئی ریٹیل مارکٹ پہ چینی 140 روپے فی کلو میں فروغ چیئرمن کراچی گروسرز اور ہول سیلرز نے کہا کہ چینی کی سپنگلنگ جاری ہے قیمت 150 روپے کلو ہونے کا خطشہ ہے ایدو لزہا کے بعد ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں ایک ہفتے کے دوران 0.70 فیصد اضافہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ 28.55 فیصد رہی آدادو شمال کے مطابق ایک ہفتے کے دوران دس اشیاء سستی ہوئی 17 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا جبکہ 24 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا دورہ سری لنکا کے لیے قومی ٹیسٹین کا کیمپ ختم چار روزہ کیمپ میں کھلاڑیوں کی بیٹنگ اور بولنگ کی پمشکیں اسکوٹ کل سری لنکا روانہ ہوگا بابا رازم شاہین شافریدی کی ہارس روف کو شادی کی مبارک بات ہارس روف کا ولیمہ آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے تین روزہ تعدیخ شندور پولو فیسٹیول کا آغاز افتتائی تقریب میں چترال گرد کل برتستان کی پولو ٹیموں کا مارچ پاس بینڈ سے مختلف دھنوں پر مشتمل قومی نغمے پیش کیے پہلے دن تین میچز کھیلے گئے فیسٹیول نون جولائی تک جانے ہی تھا گلگت برتستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے نتنے طریقے مطارف ایڈونچر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے راکا پوشی کے مقام پر اسکائی سائیکلنگ کا آغاز کر دیا گیا میری شوہر کے ساتھ باہر گئی ہے نا آپ گئی تھی میں آپ کے گھر آپ کے چوکی دار نے مجھے انفرمیشن دیا کہ آپ باہر گئے ہیں بسمان آرینج ماریجز میں مختلف کا ایک دوسرے کو سمجھتا ہے اور کیا شوہر میں بھی اتنا حوصلہ ہے کہ وہ بیوی کی طرح بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دے دیکھئے پیار کے نغمے سیریز میں ڈراما گجرہ کا دوسرا حصہ پیر کے شب رات آٹھ بجے صرف ٹی وی بانے پر موسیقا